جشن مناو جھومو گاؤ جشن مناو جھومو گاؤ آگے سرکار ماہ ربی والا کا مہینہ شروع ہوتے ہی تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی چہرے خوشی سے دمک اٹھتے ہیں اور کیوں نہ دمکیں اس ماہ مبارک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میں ولادت ہے جو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لئے خوشی کا دین ہے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا جو کہ جہالت کے گھپندیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اس کو اسلام کی روشنی سے روشناش کر آیا اور شکر عبداللہ آج ہم مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں انہیں کی بدولت ہے اس دنیا کی تخلیق کی وجہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں آج کے پروگرام ہم نظران عقیدت پیش کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روز میں اس کی جانی سے خصوصی طور پر ایک نظران عقیدت ہے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے لوگوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ لوگ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ورادت منا رہے ہیں انظامیوں سے بات کریں گے کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ انظامیوں نے کیا انظامات کی ہیں بارربی وال کے حوالے سے اس کے علاوہ سیاسی سماجی رہنماؤں سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ کس طرح جشن عید ملاظنہ بھی منا رہے ہیں اس کے لئے پروغام میں ہم جو فرانس نے انتہائی غلط حرکت کی ہے خاکہ کے حوالے سے اس میں لوگ کا موقع لیں گے اور جانیں گے لوگ کی طرح کیا کہتے ہیں تو چلتے ہیں آج کے پروغام کو جانا ہے گلی گلی سج گئی شگر شگر سج گیا ہاں گلی گلی سج گئی شگر شگر سج گیا آئے نبی پیار نبی میرا بھی گھر سج گیا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ہم جس طرح پروغام میں ہم ذکر کر رہے ہیں بار ربی عویل کے حالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نقدر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوکیٹ ہے ان جائے باز کرتے ہیں یہ کیا کہیں گے بار ربی عویل کے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کائنات کے آقائنامداد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور ہمیں اس خوشی میں سب کو حصہ لینا ہے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے آقی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو کتنے اس دنیا میں اجالے آئے اور حضرت آمنہ کتنی خوش نصیب تھی جن کی گود میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گود سنبھالی اور ہم جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں جہاں اس دنیا میں ہیں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلنا چاہیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بارہ ربیو لول ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی عید کا دن ہے اور ہمیں اس کو بہت اچھے طریقے سے احسن طریقے سے نہیں بھانا چاہیے ہمیں اس مہینے کی اس دن کی بہت قدر کرنی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس روز تشریف لائے اس دنیا میں ہمیں جتنا ہو سکے درود پاک کا ورد کرنا چاہیے گھروں میں محفلیں اچھی ہونی چاہیے ملاج شریف منانے چاہیے ان کا جتنا ہو سکے چلتے پھرتے جہاں بھی ہوں جو ہے ان کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے اور جتنے بھی لوگ ہیں جو الحمدللہ ہمارے جو جتنے بھی مسلمان ہیں اس دنیا میں سب لوگ جو ہے اس پر چڑھ کر جو ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں بہت اچھی اچھی محفلے ہو رہے ہیں ہر بندہ اپنی طاقت استطاعت کے مطابق جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کے لئے جہاں کہیں جو ہے ان کا ذکر و اذکار کر رہا ہے مجھے بھی بہت خوشی ہے تمام لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہو ہمارے سے کچھ سیاسی و سماجی رینما موجود ہے ان سے ہم باز کرتے ہیں بارہ ربی والے کے بارے سے جی دشادہ و خان صاحب کیا کہیں گے جی میں یہی کہوں گا سوائے بلیس کے اس دنیا میں سب ہی تو خوشیہ منا رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہمارے پیارے نبی ہیں اور ہم ان کی خوشی نہیں منائیں گے تو کس کی منائیں گے وہ نبی جو سب کا نبی ہے نبیوں کا نبی ہے سردار نبی ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس میں برچڑ کر حصہ لیں اور ہم جوش و خروش سے منائیں اور یہ دن ہمارے لئے بہت بڑا خوشی کا دن ہے اس سے بڑا خوشی کا کوئی دن نہیں ہے اس ملک کے اندر جتنا یہ ربیلوبل کا دن خوشی کا دن ہے فرحانس کی جانب سے ایک مستاقی کہے گئی ہے اس سوال اس کیا کہیں گے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک بچائے جو ہمارے مسلم امہ کے جذبات کو مجروع کرتے ہیں اور ٹھیس پہنچاتے ہیں اللہ تعالی بھی ان کا میڑا گرہ کرے گا انشاءاللہ اس دنیا میں ایسے لوگوں کا موں کالا ہوگا جو ہمارے حضور کی سان میں گستاکی کرتے ہیں قدیر شعور عباد موجود ہیں کیا کہیں گے اب بار ربیل کے مالکے یا الہی سنا ہے تیرے محبوب کی آمہ سے اچمن ہوتا ہے جس گھر میں ہو ملاد مصطفیٰ اس گھر میں امان ہوتا ہے بلکل یہ آکھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی وجہ سے آج ہم لوگ آزاد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پیغام ہے ان کی آمد ہے جو ہمارے لئے خوشی ہے ہمارے لئے عید کا دن ہے تو میں یہی کہوں گا کہ ہم سب کو مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ولادت کے دن ہے جوش اور جذبے کے ساتھ مرانا چاہیے اور جو فرعون ہے یہ جو ان کے غیر مسلم لوگ ان کو بتانا چاہیے کہ ہم ایک ہیں ہمیں اس موقع پر فرقوں میں نہیں پڑنا چاہیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جشن ولادت ہے جوش اور جشن ملانے چاہیے مزار شرح موجود ہیں کیا کہیں گے بار ربیر وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لئے کوئی چیز نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی بلکل غلط ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کا وقار مجروع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی بھی مسلمان گستا کی پرداشت نہیں کر سکتا جان تو دے سکتا ہے فرقوں قریشن مارسہ موجود ہیں کیا کہیں گے بار ربیر وآلہ وسلم بار ربیر وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے ہم اپنے نبی کے جشن مناتے ہیں اپنے نبی کی ولادت کا جشن مناتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پر اللہ وسلم پر نبی کی آمد کا عید کا دن مناتے ہیں ہم نبی کی ولادت کا دن مناتے ہیں جشن مرانے کا مقصد اس دن کو یاد دلاتا ہے کہ ہم نبی کی سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھال لیں اپنی زندگی کو ان کی تعلیمات کے مطابق اس کو مکمل طور پر اپنے لازم کر لیں اور اس کو اپنے لئے زندگی اجزت بنا لیں ہمارے سے موجود ہیں عزمد علی خان ممبر عمل کمیٹی کے انتظام بات کرتے ہیں ربو رویل آج صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منصوب مہینہ ہے اور یہ تمام مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ بیارہ رویل کو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی اور اس میں ہم لوگ بیارہ رویل کے والے سے خوشیاں مناتے ہیں اور شہر میں چراغاں ہوتا ہے پورے شہر کا جلوس کا گھشت ہوتا ہے انتظامیاں کا بہت بڑا اس میں کردار ہے آپ ارصد راہ سے ممبر عمل کمیٹی کے لئے آ رہے ہیں یہ انتظامات جو ہوتے ہیں وہ اور سیکورٹی کے حالے میں بتاہیے گا انتظامات جو ہیں وہ جو ان کے بس میں ہوتا ہے بلدیا کے میں وہ اپنی بسات کے مطابق کرتے ہیں یعنی کہ چھڑکاؤ کرتے ہیں صفائیاں کرتے ہیں پولیس کا انتظام ہوتا ہے پولیس بقادہ سیکورٹی دیتی ہے اور جلوس کے ساتھ ساتھ پولیس بھی چلتی ہے اور بہت اچھے انتظامات ہوتے ہیں اب جتنی ان کی بسات ہے اس کے مطابقی کر سکتے ہیں اب لوگ کہیں کہ بھی محرم کی ذرا ہمیں سڑکیں بنا دو ہمیں گلییں بنا دو تو وہ نہ ان کے پاس فرنڈ ہوتا ہے نہ یہ بنا سکتے ہیں فرانس نے اس مہہ مبارک میں بحرمتی کی جو خوشی کی ہے اس حالے سے فرانس نے اور فرانس کے صدر نے بہت بڑی غلطی کتاہی کی ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں کہ آج کا جو مہینہ ہے یا آج کا دن ہے وہ رب الول کے حوالے سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے اور انہوں نے یہ مضموم حرکت کی کہ انہوں نے مسلمانوں کا دل دکھایا تو میری تمام مسلمان تاجران سے اور مسلمان شہریان سے گزارش ہے کہ وہ تمام فرانس کی مسنوات کا بائیکارٹ کریں نہ کوئی چیز خریدیں نہ کوئی چیز استعمال کریں ہمارے سے مجید ہیں خاجہ محمد حاشم سیاسی و سماجی رہنمائن سے ہم بات کرتے ہیں یہ خضب کیا کہیں گے بار رب الول کے حوالے سے جیسا کہ یہ مہینہ ہمارے لئے بہت خوشیوں کا مہینہ ہے ہمارے نبی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوا تھے اور آنے والے ہم نسلوں کو بھی یہ بتائیں کہ ہمارے نبی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی یہ ہمارے اوپر فرض ہے تاکہ ان کو ایک ایک چیز کا بتاؤ ہم پر بہت خوشی ہیں یہ مہینہ ہمارے لئے بہت مقدس مہینہ ہے خوشیوں والا مہینہ ہے اس کا تقدس ہمارے اوپر بہت اہمیت کا حمل ہے حضرت خیز صاحب جو فرانس نے ایک بڑی گستاخانہ عرکت کی ہے اس حوالت کیا کہیں گے جو فرانس نے کیا بہت زیادتی کی ہے کہ ان کے ساتھ بائیکار کیا جائے کیا میسید نہیں ہے امت مسلمہ کو آگے دن کے حوالے سے بارربیل کے حوالے سے میسید یہ دیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں میسید دیا تھا کہ اکٹے رہنا الحمدللہ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جیسے علماء اکرام ہیں الحمدللہ جیسے یہ مہین چل رہی ہے یہ بارہ یہ ہمیں مہینہ یہ سکلاتا ہے درس دیتا ہے کہ ہم الحمدللہ متحد رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اقبال صاحب کی میوسیل کمیٹی شعباد کے حوالے سے کیا اقدمات کے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میوسیل کمیٹی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ملاد نبی کا دین ہے اور اس کے لئے ہم جوش و حروش سے منا رہے ہیں اور بزاروں میں انتظام ماز صفائی کے انتظام بہتر کر رہے ہیں اور ہم نے آفیس میں لائٹے لگا دیا اور ہم نے ادھر ملاد بھی پکروانا ہے کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد ہے ان کے لئے ہمیں بارچر کے نہ حصہ لینا چاہیے ان کے لئے تو سب کچھ ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم بہتر سے بہتر کام کریں بار ریویل کے حالے سے جو جلوس وغیرہ ہیں شہر بھر میں نکالے جاتے ہیں اس حالے سے یہ انتظامات کیے گئے ہیں کہ ہم صفائی کو چیک کر رہے ہیں کافی جگہوں پہ صفائی نام کمل تھی وہ میں نے آکر دیکھا ہے ہر جگہ پہ صفائی کو بہتر کریں گے انشاءاللہ مزید بہتر کر دیں گے ادھر صفائی کافی عرصے سے کوئی صفائی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن جب سے میں آؤ کوشش ہے میری کہ یہ جو روٹ ہے کام از کام جلوس ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں یار اس میں تو کام از کام ہم صفائی کو تو بہتر کر سکیں پانی کا چھرکاو کروائیں گے بزار میں لیٹنگ وغیرہ لگوائیں گے آفیس میں لیٹنگ لگوائیں گے جو جو ان کے مسائل ہیں ہم اس کو دور کریں گے انشاءاللہ جو روڈ وغیرہ جو جلوسوں کا روٹ ہے ماں کو گھڑے وغیرہ اسے والاں سے جو مرمتی کام شام وہ ہوگیا مکمل نہیں سر وہ آج شروع کروائیں گے میں نے کیری وغیرہ منگوا لیا جو برے روڈ ہیں ادھر سب جگہ میں نے کیری ڈلوارنی ہے اور جو پی سی سی کرنے والی چیزیں اس کو پی سی سی کرواؤں گا اور انشاءاللہ جو ٹوٹل روڈ ٹوٹے پور کا شکار ہے جو جتنی میری کوشش ہے میں اس کو برپور اور بہتر کروں حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانک دست میں فرانس کی طرف سے جو ایک وہ خاک کے وغیرہ پیشے گئے اس حوالے کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ کہہ پہلے تو سب سے پہلے کو یہ باہرکتے گلت کارتے ہیں ان کو ایسی حرکتے نہیں کرنا چاہیے میں ان کو میسیج دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کوئی حاکے بغیرہ یہ اشائد نہ کریں ہم بطور مسلمان ہیں ہم سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی ہم اس کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں حتم کریں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز نہ برداشت نہیں کر ساتے ہم ایسی بیوئے ہیں صغیر صاحب انتظام کرتے ہیں حوالے کیا کہیں گے بارہ نبی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میسیج دیتا میٹی شجعباد کی طرف سے انتظامات عالموس مکمل ہو چکے ہیں ہم نے لائٹس وغیرہ بھی کا انتظام کر رہا ہے پورے شہر میں اور اپنے آفیس میں بھی اور صفائی وغیرہ کا انتظامات ہم کر رہے ہیں اور پیچ ورک روٹس کو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم دنیا کو بتا دیں گے کہ ہم حضور پاستل صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں تو ہمارے صاحب موجود ہیں زشان شاہ پیئے ہیں چیف میسیج دیتا میسیج دیتا میرہ وسلم شروعباد کے کیا کہیں گے بارہ نبی اللہ علیہ وسلم بارہ نبی اللہ خوشی کا محوکہ ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دین ہے اس سلسلے میں جو ہے موسپل کمیٹی شروعباد کے طرف سے جتنے بھی انتظامات ہیں ہم نے تقریباً مکمل کر لی ہیں روٹس پر صفائی کا کام بھی ہمارا ہو رہا ہے پیچ ورک بھی ہو رہا ہے باقی ہم نے کیری وغیرہ بھی مانگوا لیا جہاں جہاں گڑھے ڈلے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم بھروائیں گے اور انشاءاللہ بتا دیں گے دنیا کو ہم اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں موسپل کمیٹی شروعباد کے انتظامات کیے گئے ہیں سلام ہو اس مقرب حصی پر جس کا لقب رحمت اللہ علمین ہے حسب الحکم جناب ایڈمسٹریٹر محمد زبیر صاحب موسپل کمیٹی شروعباد نے عدم نبی کو شایعہ نشان طریقے سے منانے کے لئے اقدامات کیے ہیں تزین و رائش کے لئے ہم نے چار گیٹ تیار کیے ہیں جو کہ مختلف بزاروں میں لگائے جائیں گے لائٹنگ کا ہم نے اعتمام کیا ہے موسپل کمیٹی آفیس پر ڈیکوریشن کی گئی ہے ایسی آفیس پر ڈیکوریشن کی گئی ہے اور ہم نے ایلیا نے شہر کو میسیج کنوے کیا ہے کہ ڈیکوریشن کے حوالے سے کہ ہر دکاندار اور گھر والے جو ہیں اپنی دکاندار اور گھر کے سامنے سپیشل لائٹنگ کا اعتمام کریں موسپل کمیٹی کے جانب سے ایک ٹیم بنائی گئی ہے جو کہ وہ سروی کرے گی جس کی لائٹنگ زیادہ خوبصورت اچھی پائی جائے گی اس کو موسپل کمیٹی کے جانب سے ایک نامات سے نوازہ جائے گا اس طرح خاکے دکاندار اور فرانس کی حالت کیا کہیں گے خاک میں مل جائیں خاکے بنانے والے میرے نبی کا ذکر بلند تھا بلند رہے گا ہمارا تاجیر برادری سے سپیشل ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ فرانس کی مسنوات کا مکمل بائیکارٹ کیا جائے تو اس کے مکمل بائیکارٹ کریں انشاءاللہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تے رہے ہیں یہ بلکل جس طرح پروگرام میں ہم ذکر کر رہے ہیں بارہ ربیول کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد اقدس کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لئے بہت زیادہ سیکھنے کے قابل ہیں اس سے بڑھ کر ہمارے لئے کچھ بھی نہیں ہے ان کی حرمت پر ہماری جان مال سب کچھ قربان ہے ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی بھی کوستاخی ناقابل قبول ہے اور ہم اس کی بھرپور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری حد تک جو بھی ہم اس کے خلاف کرنا ہوا ضرور کریں گے بارہ ربیول اول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دینا ہے ہر مسلمان اپنی اوقات کے مطابق یا اس سے بڑھ کر بھی کوشی کرتا ہے کہ اس کو خوشی اور بہترین طریقے سے منائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ ہو سکے درود و سلام بھیجے اس کا بہت زیادہ فضیلت ہے اور اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دے حضور اسلام کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے اپنے گھار میں کوشی کرے کہ اپنے بچوں کی تربیت سنداد سے کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جھلک نظر آنی چاہیے ان کا مقصد ہے دین کا جو ہمیں دنیا کو پیغام جانا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم تھے اور ان کا طریقہ زندگی کتنا عظیم ہے تاکہ لوگ متاثر ہو کر اسلام پہ آئیں اسلام قبول کریں جتنا دنیا میں جو اسلام و فوبیا پھیلا ہوا ہے کہ مسلمان صحیح نہیں ہیں تو ہم نے پیغام دینا ہے کہ مسلمان عالی امت ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر مرمتنے کے لئے چوبیس گھنٹے تیار رہتے ہیں باقی فرانس نے جو خاکش ہو کیے ہیں ان کے ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کرنی بھی چاہیے اس کے لئے یہ ہے کہ ان کے جو پروڈکٹس ہیں ان پر بین کر دیں ان کو نہ خریدیں اس میں لوگوں میں آویرنیس پیدا کریں کہ دین کے دشمن جو ہیں اسلام کے دشمن مسلم دنیا کے دشمن ہیں ان سے جتنا ہو سکتا ہے بچے ہم ویسے قرآن مجید میں بھی ہے کہ یہودی اور نصارہ سے جو ہے نہیں ملنا چاہیے ان سے بائیکارٹ رکھنا چاہیے اور ان سے جو دوستی کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے تو ان لوگوں سے اچھائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے یہ ہمارے مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں یہ آپس میں دوست قرآن مجید کا فیصلہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان سے جتنا ہو سکتا ہے ہم ان سے بائیکارٹ کریں ان کے پروڈکشن کا ان کو مالی طور پر کمزور کریں مسلمان آپس میں اتحاد رکھیں اپنے آپ کو پاورفل بنائیں ان کے مقابلے کے لیے تیار رہیں یہاں سے اللہ تعالی نے قرآن مجید فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے ہر وقت ان کے مقابلے میں دشمنت کا مقابلے میں گھوڑے تیار رہنا چاہیے تو گھوڑوں کا مطلب یہ ہے کہ جتنی جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم امپروو کریں ان کے مقابلے میں امریکہ کے مقابلے میں یا جو بھی دنیا کی طاقتور ملک ہیں ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار کریں مجود ہیں تحیر رضیمان صاحب سرویس سنٹر انچارج ہے ان سے بات کر سوالہ سے کیا کہیں گے بارہ ربیول کے حالے سے جی بارہ ربیول اول ہمارے لیے بہت عقیدت و احترام کا دن ہے اور ہم بڑے پرجوش ہیں اور گھروں میں چراغہ کر رہے ہیں نوافل ادا کر رہے ہیں اس کے علاوہ ملاد پاک وغیرہ منا رہے ہیں تو آفیس میں بھی ہم لوگ انتظامات کریں گے بارہ ربیول اول کے حوالے سے چراغہ وغیرہ کریں گے اگر فرانس میں حلمانوں کی یہ روح مجرور کیا ہے اس وقت کیا کہیں گے جی اس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور بینگ مسلم بلکہ ان کی پروڈکٹس کا بھی ہمیں بائیکارٹ کرنا چاہیے کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے لیے ان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے تو اس لئے ہم ان کی بہت پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم ان کا انشاءاللہ خود بھی ان کی سارے پروڈکٹس کا بائیکارٹ کریں گے اور ہم ہر طرح سے بائیکارٹ کریں گے جبید امیل اکویرہ صاحب تحصیل دار ہیں ان سے باگ کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب سے افضل سب سے عظیم ہے اور جن کی وجہ سے اس کارنات کا وجود دنیا میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کو منانے کے لیے کافی تقریبات کی جا رہی ہیں دعائیں کی جا رہی ہیں نوافل پڑھا جا رہے ہیں اور جگہ جگہ موافل کا انعاقات کیا جا رہا ہے ہماری تحصیل میں بھی کیا جا رہا ہے ہمارے دفاتر میں بھی کیا جا رہا ہے سرکاری سطح پر بھی کیا جا رہا ہے اور مساجد میں بھی کیا جا رہا ہے کیا ایک میسیج دیں گے امت مسلمہ کو اتحاد کے حالے سے اتحاد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کے بنائے ہوئے جو اصول ہیں ان پر عمل کریں تو اس طرح ہماری زندگی جو ہے وہ مکمل ہو سکتی ہے اور آپ کے فرمودات پر عمل کرنا چاہیے ہمیں ماریوسف سیال پٹواری ہمارسہ موجودے سے بات کرتے ہیں بار ربیول کے والے سے کیا کہیں السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ میں گزارش یہ کروں گا کہ اس وقت دنیا میں جو بھی حالات ہیں جیسے فرانسیسی صدر نے بیان دیا ہے متنادہ یا گستا خانہ خاکے جو ہیں وہ بنے جا رہے ہیں امت مسلمہ کو ایک پلیر فارم میں اکٹھا ہونا پڑے گا ہم کبھی یہ برداش نہیں کر سکتے باقی ربیول والا کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم ہمارے لئے ان کی زندگی جو ہے وہ مکمل ذابطہ حیات ہے ہمارے لئے مشعل راہ ہے انشاءاللہ ہم اکٹھے ہو کی اس کا مقابلہ کریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر ہم کوئی حرف نہیں آنے دے گے انشاءاللہ ہمارا صدر موجود ہے رانا صدر نون صاحب نائب صدر ہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر مر مٹنے کو تیار ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت جس طرح بھی یہ سفارتی سطح پر کر رہی ہے ہم پیپلز پارٹی سے ہٹ کر ہم انسان ہیں اور امت محمد میں شامل ہیں تو ہم امتی ہونے کے ناتے حکومت کے ہر اس اقدام کی تائد کرتے ہیں جو وہ گستاخانہ خاکوں کے خلاف وہ اقدام لے رہی ہے اور ساتھ ہی یہ ہماری ڈیوٹی بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے نامدار آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے امت ہمارے پیغمبر ہیں ہمارے حادی ہیں ہمارے رہنما ہیں اور جو کہ عظیم انسانی مفقر بھی ہیں انہوں نے ہی انسانیت کو انسانیت کا درس دیا انہوں نے ہی ہمارے دین کی بنیاد رکھی تو ان کے بغیر تین اسلام نہ مکمل ہے اور کفار لوگ جو اسلام پر اس انداز میں حملہ کر رہے ہیں خاکے بنا کر تو یہ انتہائی توہین حمیز حد تک حمیز رویہ ہے ہم اس رویہ کی پرزور مضمت کرتے ہیں میرے ساتھ ماریوسف صاحب صدر انجمن پٹواریان یہ بھی اس مضمت میں شامل ہیں اور پوری عوام پوری عوام پوری امت محمدیہ کو تکلیف ہے شدید تکلیف ہے ہم شدید قرب کا شکار ہیں تو ہمارے صاحب یہاں سینئر ڈاکٹرز موجود ہیں ڈاکٹر احمد خلیل صاحب ڈاکٹر دیج بیٹی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے بار ربیو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بارہ ربیو الاول پوری عمت مسلمہ کے لیے سب سے بڑی خوشی کا موقع ہے تو لہٰذا اس حوالے سے ٹی ایچ کیو اسپتال شجاباد میں بھی اس کے شایان شان تیاریاں کی جا رہی ہیں چراغاں کیا جاتا ہے اور اس کا احتمام کر دیا جائے گا انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ پوری عمت مسلمہ اس دن خوشی مناتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کا اور محبت کا سب سے بڑا تقاضی یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں خوشی چراغاں یہ ایک اظہار ہے لیکن تقاضی یہی کرتی ہے یہ محبت کہ ہم اپنے عمل سے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ اسلام کے لئے سب سے بڑی تکلیف کا موقع ہے اور اس حوالے سے سب سے بڑی ضرورت ہے امت مسلمہ کے اتحاد ہم متحد ہوں گے تو کسی بھی دشمن یا کسی بھی گستاخ کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے بارحال ہم اپنے عمل سے تھوڑا بہت اظہار کرتے ہیں کبھی مضمت کرتے ہیں سوشل میڈیا پر حکومتی لیول پہ بھی کی گئی ہے قرارداد پاس کی گئی ہے لیکن یہ اتحاد اور ہماری جب تک سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم اتنے آگے نہیں بڑھ جاتے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں انہوں نے یہ خوف ہو کہ اگر وہ ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کریں گے تو ان کا سخت سے سخت جواب دیا جائے گا تب تک یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے رسول کیا کہیں گے آپ یہ رب العوال کا مہینہ جو ہے نا ہمارے لیے بہت خوشی کا مہینہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش کا تو اس میں ہم اپنے ہسپتال میں چراغاں بھی کرتے ہیں احتمام بھی کرتے ہیں ناد خانی کا بھی احتمام کرتے ہیں اور جانا ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا دینہ ہے ڈاکٹر دیزی بیٹس اب کیا کہیں گے بار رب العوال کا یہ بار رب العوال کا مہینہ ہمارے لیے تمام مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا مہینہ ہے اس میں جتنے بھی محبت کا اظہار ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے اور ہم اپنے ٹی ایچ کی لیول پر بھی جتنا اتمام ہوتا ہے ہم کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے راستوں پر چلنا اصل محبت یہی ہے تو ہمیں آج سے اس مہینے سے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے کہ ان کے راستے پر ہم چلنا شروع کریں سی پی او ملتان محمد حسن الرحل خان نے ایس ایس پی اپریشن ملتان عاصف امین عوان کے ہمراہ سی پی او آفزن میں بارہ ربی وال ایدو ملنابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر فول پروف سکوٹی کو یقینی بنانے کے لیے پوری سفرین ساتھ کرائم میٹنگ کی میٹنگ میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان رب نوازت اللہ ایس پی کینٹ ڈیویزن محمد مازفر ایس پی کلکش ڈیویزن احمد نوازشاہ ایس پی سیٹی ڈیویزن مخود احمد ایس پی صدر ڈیویزن راو نیم شاہد ایس پی واق طلاب ہیویب ای ایس پی شویبار سنگھار ملک جملہ ڈی ایس پی سائیبان اور انچار سکورٹی شریک ہوئے اس موقع پہ بات کرتے ہوئے سی پی ملتان حضر رضا خان نے کہا کہ ملادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے موقع پر فول پروف سکورٹی کو یقینی بنایا جائے گا دلے کے داخلی وقت خارجی راستوں اور تمام اہم مقامات کی ناکابندی کریں اور ساری اپریشن کیا رہ جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے آخری نبی ہیں الحمدللہ یہاں پہ سارے مسلمان بھائی جو ہے بارہ ربیہ بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں ہم نے بھی اپنے ٹریفک کے حوالے سے ٹوٹل انتظامات کیا ہوئے ہیں انشاءاللہ جتنی بھی ریلی آئیں گی انشاءاللہ پر سکون طریقے سے بلکل ایونٹ ہے یا یہ بھی ہے اس کو منانا چاہیے جو فرانس نے غصاکی کی ہے خاکے کی ہیں اس کے بارے کیا کہیں گے اس کی فرانس کا تو یہ ہے کہ بائیکارٹ کرنا چاہیے اور ہم اس کی نب پر زور مضمت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخرین بھی ہیں اور اس باز یہ ہمارے ایمان کہی سے اس کے بغیر ہمارا ایمان جو ہے نامکمل ہے عاصف خان موجودین سے باز کرتے ہیں بارہ ربی علیہ والے سے کیا کہیں گے بارہ ربی علیہ والے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں جو ایک نیا ٹرینڈ اسلاموفوبیا کے حساب سے جو ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے تو ہمیں مسلمانوں کو متحد ہو کر اس حساب سے سارا کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہم اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس اور وقار کو بلند کر سکیں اور ان کی شان میں جتنا بھی ہم بہتر سے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں ہم ان کی شان بیان کریں اور دروش شریف پڑھیں کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمارا ایمان اس سے نامکمل ہے اس کے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں جی ندیم جب بھائی کیا کہیں گے بارہ ربی علیہ والے سے بارہ ربی علیہ والے ہمارے لئے بڑا مقدس دن ہے جس میں ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور کوشش کریں گے اور انشاءاللہ پھلے روڈ دیں گے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں ماہ ربی علیہ والا کا مہینہ مسلمان عالم کے لئے بڑے عقیدت احترام کا مہینہ ہوتا ہے آج کا پروگرام بھی ہم نے روز نیوز کی جانب سے نظرانہ عقیدت پیش کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جانا ہم نے اکیس طرح لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ جشن ویلاثر منانے کی رتیاریاں کر رہے ہیں وفاقی حکومت اور جلح حکومت کی جانب سے سرکاری طور پر یہ مہینہ منایا جا رہا ہے اس کے علاوہ لوگوں کی جانب سے بھی گلی محلوں کو دلہنگ رہ سجا جا رہا ہے اور ہر مسلمان بچے بڑے بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ جشن ویلاثر کو منانی کوشی کر رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں بار ربیول کے دن جلس جلوس کا یہ تمام بھی کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ملاد مصطفاق بھی بنائی جا رہی ہیں لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم مسلمان عالم کو اتحاد کی ضرورت ہے آج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم مسلمان یججہ ہو جائیں فرانس نے جو حالیہ گستاغانہ خاکش آئے کی ہیں اس میں بھی یہ سب سے اہم ضرورت رہی ہے کہ مسلمان عالم میں متحد نہیں ہے جس کی وجہ سے فرانس پر حمل آول ہوتے رہے ہیں آج کے پرگام میں ہم نے نظران عقیدت پیش کے حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے جانا لوگوں سے بات کی سیاسی و سماجی رہنماؤں سے بات کری سرکاری افسران سے بات کی جس طرح حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشنیں بلازر منا رہے ہیں لیکن جو سب سے اہم بات رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ان کی تاریمات پر عمل کرنا چاہیے اسلام کا جو چہرہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا ہمیں اس پر عمل پیرا ہو کر ان کی شکل کشبی ہونی چاہیے آگے پرگام میں اتنے ہی اپنے میزوان شیخ ارشدلی کو کیمرہ مین کامرہ مزفر ساتھ اجازت دیجئے اگرہ سے پھر ملکات کریں کسی نئے پرگام تھا جب تک لے اپنا خیار کے گیا اللہ حافظ